آپ ذرا سوال زورا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے پر کیوں نہیں اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے میو کی ہندو بنا بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے اس نے کیوں نے تمہیں مسلمان بنایا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ بھگوان ایشور اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق اپنے اللہ کہے ہوئے اقامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا اس کے بعد اس کے والدین اس کے بڑے اس کے teachers اسے سکھاتے ہیں اگر صحیح چیز سکھاتے ہیں تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ پرستی کرنے لگے وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم جو غلط ہے انگریزی میں کہتے ہیں convert convert means going from one track to the other which is wrong صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم انگریزی میں کہیں گے revert اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے صحیح لفظ ہونا چاہے لوٹا ہوا مسلم revert اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نے بنایا اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے آپ کے والدین آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن فلی ٹیسٹ کیا ہے اگر ٹیچر چاہے تو سارے سٹوڈن کو پاس کر سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد انتیان لیتا ہے جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائیں گا بالکل غلط ہے صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہئے ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائیں گا جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن ففٹی تھری اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتینا فی لافاقی وفی انفسیم حتی یتبیننو انوراق کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے کیا لائک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں وہ سوچنے لگ ہے وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائداد سے دخل کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے رکھتی ہے لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلن نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا اسی لئے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بدھ پرست تھے مرتی پوجا کرتے تھے اسی لئے میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا اور آپ کو بھی آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بعد میں دیکھا جائیں گا آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلیویجن پر دیکھ رہے آپ کو تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لئے میں نے اس دھرم کو ایکسپ نہیں کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ تو ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے پر کونچہ غلط ہے وہ پتا نہیں 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 مورتی پوجا صحیح ہے کہ غلط آپ کے حساب سے آپ جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے ساتھ سے صحیح ہو سکتا آپ کہتے کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں مذہبی کتابوں کا اگر آپ پڑھیں گے چندوگی اوپنیشت چپٹر نمبر چھے ادھے نمبر دو منطر نمبر ایک اکم ایویدیتیم اشور خدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتا ستار اپنیشت میں ادھے نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچس یقسج جنیتانہ قدیپہ اُس اشور کے کوئی والدیں نہیں اُس اشور کا کوئی رب نہیں مطلب اشور کا بھگوان کا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں اور ساتھ سور پہ لکھا گیا ہے سویتا ستار اپنیشت میں ادھے نمبر چار منطر نمبر انیس میں اس عشور کی اس بھگوان کی اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں اکس پرتیما جو سنسکرط لفظ ہے اس کے معنی ہے اکس خدا کا کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں اور یہ پیغام دورایا گیا ہے ججروید میں ادھیا نمبر 32 منطرہ نمبر 3 میں جس میں لکھا ہے نا تصرفتی میں آستی اس عشور اس بھگوان اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں صاف طور پر آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا گرات ہے اور ہندوئدم کا بھرمہ سوترا ہے اکم بھرم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے نہیں آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ اس خدا اس عیشور اس اللہ کیا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر بڑھ اور ایک کوششن ہے ساری بڑھ ایک کوششن ہے ایک سوال ہے سر آپ کا ایک سوال ہے ٹھیک ہے پوچھ سکتے آپ اگر میں مسلمان بن گیا ایسا ہے تو انسان کو بھوٹی بڑھکاتا نا اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوٹی بڑھکاتا نا آپ کی آواز ذرا ساتھ نہیں ہے شیطان ہی بڑھکاتا نا انسان کو آپ اگر مسلمان بن گئے تو انسان کو تو شیطان ہی بڑھکاتا نا انسان کو شیطان بڑھکاتا ہے ہاں تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے بستے مسلمان کا نام خراب ہوا تو اللہ کیا مجھ کو معاف کر رہی ہے بہتاب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشن سے اگر میں موائیٹر سپیکر کو صاف کر سکے آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ مین سپیکر آپ کے طرف ہے تو میں ریکوست کروں گا آڈیو ٹیکنیشن سے کہ اگر جو موائیٹر سپیکر در سے صاف کرے بھائی صاحب کا سوال ہے کیا انسان کو اکثر شیطان بڑھکاتا ہے اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بڑھکایا اور میں غلط کام کیا تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بڑھکایا اس نے غلط کام کیا تو کہ اللہ معاف کریں گا دو چیزیں ہیں ایک انسان ہے جو اسلام قبولی نہیں کرتا ہے جو انسان اسلام قبولی نہیں کرتا ہے نہیں مانتا ہے کہ خدا ہے کہ بدھ پرستی کرتا ہے اللہ کے آخری پہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے اس کے لیے سو فیصد وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے سو فیصد کیونکہ وہ عشور کے علاوہ دوسرے اس کی بادت کرتا ہے دوسرے طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے مانتا ہے کہ مرتی بوجہ غلط ہے مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور غلط کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ جھڑ بولتا ہے ہو سکتا ہے کیوں چھوڑی کر رہا ہو سکتا ہے وہ شراب کی رہا ہے یہ غلط ہے حرام ہے لیکن پھر بھی اگر وہ بد پرستی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ارتالیس میں اور سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی غناء کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گا تو شرک کے علاوہ بد پرستی کے علاوہ مرتی پوجہ کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر بد پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے وہ رحمت والا ہے اور کرم والا ہے آپ اگر غلطیاں کریں گے اگر شیطان بھڑکائیں گا تو پڑا عوض بللہ من شیطان الرجیم جب آپ کو پتا چلیں گا اپنے غلطی کے اللہ سے توبہ کرو دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کے طرف پلٹتے اللہ تعالیٰ ماف کرے گا پھر سے آپ گناہ کریں گے پھر سے معافی مانگو اللہ رحمان اور رحیم جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا اور اگر آپ بدھ پریستی سے دور ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو ابھی میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں ہا سر ایک سیکن سب کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے جی ہاں تو جب سگریٹ سگریٹ بھی حرام ہوگا سگریٹ بھی پینے حرام ہے قرآن میں نے لکھا ہے لیکن حرام ہے اچھا یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک سیکٹر مجید میں جماتی آتے ہیں وہ بھی سگریٹ پی دیتے شراب پینہ تو ساتھ طور پر کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبی میں کے حرام ہیں لیکن سگریٹ پینہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون نائنٹی فائیو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو سوسائیڈ مت کرو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹیبیکوں کے وجہ سے سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزشن کہتی ہے ہر سال چالیس لاکھ لوگ مرتے ہیں سگریٹ پینے کے وجہ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کے وجہ سے وہ ہے سگریٹ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ سلو پوائزننگ تو کئی علماء کہتے تھے مقروع ہے آج چار سو سے زیادہ فتوے ہے سعودی میں ایجیب میں جو کہاں گیا ہے کہ سگریٹ پینے حرام ہیں ابھی جو لوگ کو لط لگ گئی ہے ہم ان سے دعا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ آئیے بری لط سے انہیں نجات ملے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں اس کے بعد میں خود با خود قبل کر لوں انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کر رہے اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے حاصل ایک ترجمہ لے قرآن کا اور میرے درخواست ہے کہ آپ